نبی نے فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے جب امانت اذا ضجعت الامانہ فانتظر الساہ اذا ضجعت الامانہ فانتظر الساہ امانت اگر ضائع ہو جائے امانت کسے اللہ کی رسول نے امانت کہا ہے ذرا غور سے سنیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا لفظ کس چیز کے لئے استعمال فرمایا ہے اذا ضجعت الامانہ فانتظر الساہ سمجھ لو اب قریب میں خیامت آنے والی ہے صحابہ نے کہا ہم ہماری سمجھ میں نہیں آیا ہے امانت زائے ہونے کا مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آیا ہے شاید ہمارے بھائیوں کی سمجھ میں آ گیا ہے صحابہ کو نبی نے کھول کے سمجھایا صحابہ کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کھول کر سمجھایا اِذَا اُسْسِدَ الْأَمْرِ الَا غِيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَذِرِ السَّعَةِ کیا الفاظ ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تعبیر آج کے زمانے کی میرے نبی نے کھینچی ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے زمانے کے حالات کو حدیث میں بیان کیا ہے اِذَا اُسْسِدَ الْأَمْرِ جب کوئی ذمہ داری ایسے انسان کو دے دی جائے جو لائق نہیں ہے میرا بیٹا ہے اس لئے میں ذمہ داری دے رہا ہوں رشتے داری کی بنیاد پر مالدار ہے اس لئے ذمہ داری دی جا رہی ہے مالداری کی بنیاد پر یہ فلان منسٹر کا بیٹا ہے اس لئے اسے ذمہ داری دی جا رہی ہے بغیر اہلیت کے بغیر صلاحیت کے وہ صلاحیت جو قرآن میں موجود ہے جو حدیث میں موجود ہے اسے چھوڑ کر اگر نالائق لوگوں کو کیا لفظ ہے میرا سمجھ کے سوچ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے پوری ذمہ داری اور پوری امانت سے کہہ رہا ہوں نالائق لوگوں کو جو لائق نہیں ہیں جو لائق نہیں ہیں ایسے لوگ ہمارے لیڈر بن گئے ایسے لوگ جو تیس تیس سال تک پینٹیس پینٹیس سال تک جنہوں نے گورنمنٹ میں رہے حکومتوں میں رہے اور ایک بار خوم کے لئے نہیں سوچا ایک مرتبہ امت کے لئے نہیں سوچا آج ہماری وہ برخہ پوش عورتیں جنہیں کبھی ہم کسی کو دکھاتے نہیں ایک ایک مہینے سے دو ڈگری کی سردی میں شاہین باغ میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ اور بات ہے علماء فتوہ لگائیں گے بیٹھنا جائز ہے نہیں جائز ہے میں ایک طالب علم ہو مجھے فتوے میں نہیں جانا ہے مجھے فتوے میں نہیں جانا ہے ہماری وہ عورتیں جو دو مہینے تین مہینے چار مہینے کے بچوں کو لے کر وہاں بیٹھی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں ہمارے یہ نالائق لیڈر ہیں جنہیں دور اندیشی نام کی کوئی چیز نہیں ہے جنہیں سمجھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے میں اتنا کماؤں میں زندگی پر کھاؤں میرے بچے کھائیں بچوں کے بچے کھائیں میری پرکھیں کھاتی رہیں سارے بلور چندر میرا نام رہے ایسے لیڈروں کو ہم نے چھنا اور ان لوگوں نے ہمیں غارت کر دیا ہے